گیت اگر مر جائے گا گیت اگر مر جائے گا تو کیا باقی رہ جائے گا گیت اگر مر جائے گا تو کیا باقی رہ جائے گا اور صرف سسکتے چہروں کا کاروہ رہ جائے گا گیت اگر مر جائے گا تو کیا باقی رہ جائے گا صرف سسکتے چہروں کا کاروہ رہ جائے گا اور آگ لے کر ہاتھ میں بندے جلاتا ہے کسے آگ لے کر ہاتھ میں بندے جلاتا ہے کسے گریے بستی نہ رہی تو کہاں رہ جائے گا یہ گیت کی بات ہے مطرو کویتا کی بات ہے اور اس گیت کی اس کویتا کی بات کو کرنے کے لیے میری گجارش ایک بار تھوڑا سا رسپ کرتے ہیں پریورتن اور آدھنی برون جی چطوری صاحب ہاسے رس کے لیے ایک بار بہت سندر پیروڑکار بہت اچھی رچنائے پڑتے ہیں آدھنی برون جی برون جی کے لیے دو لینے ہاتھ آ رہی ہے کہ کیا رنگ لارا ہے بزر کا بڑاپا کیا رنگ لارا ہے بزر کا بڑاپا اور انگور کے مجھے سب کس بس ماغے سواگت ہے آدھنی برون جی صاحب بہت سواگت موژنندہ موژنبا موژنبا مانچ کو پڑا ایک بہیا میں گھنچا اگر در ماک کے سائز کا کچو پیدا ہی نہیں وا دو ہیٹ رگلو بھٹساب دو ہیٹ رگلو کبھی چھوٹا پڑے تو کبھی گے نیچے مائک چھوٹا پڑے تو ماک کے نیچے لگا دیا گا بہت بڑیہ کبیتہ پڑی بھائی میں تو جو ہے یہ چلاوی ماہول ہے اور ہر طرف پیلے اور ہرے گبھارے گبھارے نظر آ رہے ہیں تو ماہول تو انہی کا ہونا چاہیے یہاں تک میں سمجھے ایک بار تالی بجھا دو نا یہ نہیں لگے کہ میں کس کے بیچ میں کبیتہ پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں لگنا چاہیے کچھ پنگتیاں سناتا ہوں آپ کو ہے نا ابھی انہوں نے بڑاپا کر کے چھیڑ دیا مجھے بھائی بھوت پور انہوں جوان بھی کہہ سکتے تھے چار پنگتیاں تو سمرپیت کروں گا بھائی آپ کو چار پنگتیاں آرادنا کی جیسے بھائی نے پڑھیں شیل دی نے پڑھیں چار پنگتیاں میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں ہم لوگ ماں سوٹی کے پتر پتریاں ہیں اور اس کے آثیر بھائی کے بھائی کچھ سمبب نہیں ہے چار پنگتیاں بڑھتا ہوں جوانی تو رہن ہم نے فقط پریوار میں رکھ دی جوانی تو رہن ہم نے فقط پریوار میں رکھ دی حردے کی ویدنا ہر ایک کلم کی دھار میں رکھ دی یہ بڑھتی اُمْر ہے اس نے کہاں ہم سے تو ہم نے اب بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں بڑھتا ہوں چار پنگتیاں بڑھتا ہوں آپ کو سمارپید ہے پرمانند جی کو پرمانند جی تو پرمانند جی ہے صاحب ان کی نام میں پرمانند پھر کیا ہے چار پنگتیاں اور سننا آپ لوگ یہاں قویتہ کے لئے بیٹھے ہیں جو قسمت والے وہ یہاں موجود ہیں جو قسمت میں جن کے میں قویتہ نہیں ہیں یا ہمارے بھاسنوازی نہیں ہیں وہ یہاں نہیں موجود ہیں چار پنگتیاں سننا کہ لکھا ہو بھاگ میں جتنا وہ ہر انسان پاتا ہے لکھا ہو بھاگ میں جتنا وہ ہر انسان پاتا ہے نہیں ہوتا اگر مل جائے مل کر بھی گواتا ہے جو گنگا پان لکھوا کر مقدر میں نہ لایا ہو جو گنگا پان لکھوا کر مقدر میں نہ لایا ہو وہ گنگا گھاٹ سے بین آج من کے لوٹ آتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے وہ گنگا گھاٹ سے بین آج من کے لوٹ آتا ہے اور چار پنگتیاں سننا کہ ہے نادان بڑے جو کہتے کیسا پیار بڑھا پے میں واہ ہے نادان بڑے جو کہتے کیسا پیار بڑھا پے میں اور رائے دیتے ہیں جوڑوں پربوسیتار بڑھا پے میں کتنے ہیں مطعی مند پیار کو صرف آتتے یوان سے سمجھے نہیں پیار ہے کتنا دڑھوا دھار بڑھا پے میں سمجھے نہیں پیار کبھی بڑھے بڑھیاں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرے کی حاضر جو ہوتی ہے وہ جانتا ہے اپنے نہیں جان سکتے کچھ پنگتیاں اور پڑھنا چاہتا ہوں ہاں سواگت پر ان کی پڑھی ہے دیکھئے ہر گھر میں شیشے ہوتے ہیں اور آدمی اپنی صورت دیکھتا ہے کسی کو اچھی لگتی ہے جیسی صورت ہوتی ہے ویسی صورت دکھاتا ہے تین عمر ہوتی ہے آدمی کی بھالی عوشتہ ہوتی ہے جوانی ہوتی ہے بڑھا پہ ہوتا ہے تین عمر میں سی سے الگ الگ دیکھتے ہیں آدمی کو ایک مکتک جی ورنجی سواگت کھلونے جیسے بچپن میں صدا دیکھتے ہیں آئینے بچہ ہوگا تو توڑے گا کھلونے جیسے بچپن میں صدا دیکھتے ہیں آئینے جوانی میں کہانی پیار کی لکھتے ہیں آئینے مگر جب جھرنیاں پڑھتی ہیں چہرے پر بڑھا پے میں مگر جب جھرنیاں پڑھتی ہیں چہرے پر بڑھا پے میں تو جھجلاہٹ سے کھوڑے دان میں پھکتے ہیں آئینے تو جھجلاہٹ سے کھوڑے دان میں پھکتے ہیں آئینے اور دو پنگتیاں چار پنگتیاں پڑھنا چاہتا ہوں سممندوں میں جو بکھراب ہوا بھائی بھائی کا نہیں رہا بیتا باپ کا نہیں رہا تب چار پنگتیاں کہتا ہوں کہ سمجھ جائیں سمجھ سے ہی نہ ہم مجبور ہو جائیں یہ رشتے آئینے سے ہیں نہ چک نہ چور ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو ہم تم ندی کے دو کناروں سے کہیں ایسا نہ ہو ہم تم ندی کے دو کناروں سے نظر کے سامنے تو ہوں دلوں سے دور ہو جائیں نظر کے سامنے نظر کے سامنے تو ہوں دلوں سے دور ہو جائیں اور بھائی بھٹی جی نے کہا ہاتھ سکا کبھی ہے تو میں کیوں بور کروں ہو سکتا ہے آپ بور ہو رہے ہوں چار پنگتیاں سننا بہت اچھا انہوں نے کبھی سمجھلن کروایا چاہے وہ پرچار کریں کچھ بھی کریں کبھی سمجھلن کے نام کبھی سمجھلن ساردہ پتروں کو بولوا کل کو یہاں کوئی نوٹنگ کی آجاتی یا آرکیستہ پارٹی آجاتی اور اس میں لڑکی کوئی گا رہی ہوتی میں جھنڈو بام ہوئی دارلنگ تیرے لیے تو ان گیتوں کا اثر کیا ہوتا چار پنگتیاں سننا مجھے لے نا کہ سمجھلن سنگیت کا تھا ایک لڑکی گا رہی تھی میں تو جھنڈو بام ہوئی گانا یہ ہے آم ہے سمجھلن سنگیت کا تھا ایک لڑکی گا رہی تھی میں تو جھنڈو بام ہوئی گانا یہ ہے آم ہے شوطاؤں میں ایک بُدھا بٹھا تا بڑا رسیلا اس نے جو کیا وہ اس گانے کا پرنام ہے وہ ڈاؤٹھا اور سیدھا منچ پہ پہنچ گیا آئیو جت ہکے بکے مچکو ہو رام ہے لڑکی کو سنگا جب وہ بھڑکی تو کہنے لگا جو جھنڈو بام ہے تو مجھ کو جو کام ایسا بھی ہوتا ہے میری پتنی جوٹسی کے پاس چلی گئیں جوٹسی جی کنڈلی دیکھو چوبے جی کی جوٹسی نے کنڈلی دیکھی بولا چوبے جی پہ ساڑھے ساتھ سال کا سنی شرے بولے پنڈی جی اتارو بولے پانچ ہزار ایک روپے لگیں گے اتر جائے گا بولے وہ تو ہم پہ ہے نہیں بولے چار ہزار ایک روپے خرچ کرو اتار دیں گے بولے وہ بھی نہیں ہے پنڈی جی گھٹے گھٹے ایک ہزار ایک پہ آگے ایک ہزار اگر روپے ایک ہچ کروں اُتار دیں گے پندی جی نہیں ہے پندی جی اور گھٹے پانچ سو ایک پہ آگئے بھئی پندی جی پانچ سو ایک بھی نہیں ہے پندی جی بچہ رہے اور گھٹے ایک سو ایک پہ آگئے چوبین بولینوں کو ایک سے ایک بھی نہیں ہے پھر کیا کرے گا سنی ننگوں پہ جاؤ پھر نہیں اتار ہو تو صحیٰ سنی انہیں اپاہ بتایا پندی جی نے میں سب کو اپاہ بتاؤں پورے ہندوستان کے آدمیوں کو اپائے بتاتا ہوں سنی ہو تو اتار لینا ایسے اترے گا شنی کا پرکوفے پتی پہ یہ جان کر پتنی بولی پندیت جی اپائیں تو بتائیے شنی کا پرکوفے پتی پہ یہ جان کر پتنی بولی پندیت جی اپائیں تو بتائیے پندیت بولا گائے کو روٹی کتے کو ایک لڈڈو نہ کرو ہر سنیوار کو کھیلائیے آیا سنیوار نہ تو گائے ملی نہ ہی کتا ہاپ تیزی لڈڈی مجھ سے بولی پاس آئیے گائے نہیں ہی ملی وہ روٹی تو میں نے کھا لیا بھول لڈڈو جو بچا ہے اسے آنے پھٹا اے بہ 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 اترے گا سنی تو اترے گا اچوک اچوک اپائے ہے بالکل ہی کچھ پنگتیاں اور پڑھتا ہوں ہاتھ کے ذرا کل پہ میں نے پیروڑیاں بہت لکھی بہت پیروڑیاں لکھی اور میں جب پیروڑیاں پڑھتا ہوں تو اچھے اچھے نیتا لوگ وہاں سے گائے ہونے لگ جاتے ہیں میں نے اثر دیکھا انگر سامنے بیٹھے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا جو دکر میں تو نام تو نہیں بتاؤں گا وہاں کے سٹنگ اے ملے تھے دوپہر میں سارے کبھی ان کے بھوجن کر کے آئے تھے میں گیا نہیں تھا میں فیرینڈ کے ہاں چلا گیا کھانا کھانے مجھے پتا نہیں اس نے بھوجن کر آیا وہ چیف گیسٹ میں نے کوئی پنگتی پڑھی تو وہ مائے گو پہ آئے گو لے آپ کے ہاتھ میں مائے گئے تو آپ کچھ بھی کہیں گے اب میرے ہاتھ میں مائے گئے میں ایک عرصہ میں سننا نہیں چاہتا اور وہ کہہ کے چلے گئے بھائی ایسی کیا بات ہوگی میں تو ان کے لئے کچھ کہا بھی نہیں تھا کچھ پنگتیں ایسی ہوتی ہیں تیکھی ہوتی ہیں ان تیکھی پنگتیوں کو سن کے بھی اپنے کو جذب کرنا چاہی ہے کیونکہ دھو بھی ان کپلوں کو زیادہ دھوتا ہے جو زیادہ گندے ہوتے ہیں ساتھ کپلوں کو کون دھوئے گا بہت اچھی بات ہے کچھ پنگتیاں سننا کچھ پنگتیاں کچھ پیروڈیاں میں نے سادی سے پہلے لکھی یہ بات الگ ہے کہ درگٹنا گھٹ گئی و آدمی کچھ پنگتیاں سننا جی سواگت پرن پر پڑھئے سائنسی کا حدث میں لے گیا ایک پنگتیاں سناتا ہوں سنیے متروں ایک اچھی پیروڈیاں کو سنوار ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ بجرگ لوگ سائیڈ میں کر دیا جاتے ہیں اب وہ یہ ہوتے 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 ہوں موسم ہے مو دیانا یہ ایک چل میں ایک ماتا جی کا درد ہے جو دلی میں بیٹھتی ہے نام تو کیا لوں آپ سب جانتے ہیں ان کا درد ہے اور ان کے پانچ درد ہے ان کا درد یہ بھی ہے کہ میرا دل مجھے کہیں ایسی کنڈیسن میں نہیں پہنچا دے جیسی کنڈیسن میں بیجے پی میں اڑوانی جی آگئے ان کا درد یہی ہے وہ ان کی بھاشا میں اپنے سبدوں کہتا ہوں اپنے دل کے لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ موسم ہے مو دیانا اے دل مجھے ایسے میں اڑوانی مت بنانا موسم ہے مو دیانا پہلا درد کیا ہے کہ پپو کہیں بھی جائے کٹوا کے ناک آئے پپو کہیں بھی جائے کٹوا کے ناک آئے ہر روز ڈس رہے ہیں بربادیوں کے سائے در ہے نہ مار ڈالے ووٹر کا کیا ٹھکانا موسم ہے مو دیانا دوسرا درد کیا ہے کہ مانا کی روت جوان ہے ساوی برس رہے ہیں ساوی برس رہے ہیں پر ایک بہو کی خاتر ہم تو ترس رہے ہیں دگی تو مار لائیا لینے جاتے ہیں راہل جی کے لیے کر لاتے ہیں اپنی دگی تو مار لائیا ہم سے کیا بہانا ہم سے کیا بہانا موسم ہے مو دیانا اور میں میں ورونڈی سے آگرے کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے انہوں نے صبح جب ہم آ رہے تھے تو جوگشور جی کے لیے انہوں نے کچھ لکھا ہے میں چاہتا ہوں آپ سب کی انمتی تعلیوں سے دیجئے ان کو جس سے اس کو یہ موبائل میں دیکھ کر کے اپنا جو کی تازہ کلام ہے وہ ضرور سناؤ کشور وہ بیٹھا ہو دیکھئے میں چھوٹے بھائی کی طرح مانتا رہا ہوں جوگشور جی کو وہ مجھے بڑے بھائی کا سممان بھی دیتے رہے ہیں ہم لوگ اتنی دور سے آئے ہیں تو کپل ان کی پیروی کے لیے آئے ہیں اور اپنے ایک چھوٹے بھائی کی پیروی کرنا میں غلط نہیں مانتا ارے تعلی بجاؤ اس بات پر جوڑ سے بینہ ڈانٹ کے تعلی بھی نہیں بجاتے جالور والے جالور کا بیٹا آپ کے سامنے ہے اس بہت اس میں میں دیکھوڑ جی آپ یہ سب فورمالٹی کی بہتا ہے جب بوٹ مانگ دے جائیں گے تو بیٹا ہی ہے سب کے بیٹے ہیں بھلے بزروں کے بیٹے ہیں کچھ پنگتیاں سننا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا جوگ سور سب کا ہے جانا پہچانا کمل کے نشان کا ہی بٹن تم دوانا بٹن تم دوانا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا پنگتیاں دیکھنا سواگت جوگے سور جالور کا بیٹا سب نیتاؤں سے نیارا جوگے سور جالور کا بیٹا سب نیتاؤں سے نیارا یہیں پہ جن ماں کھیلا کودا سب کی آنکھوں کا واہ 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 پھر پڑی ہے جوگے سور جالور کا بیٹا سب نیتاؤں سے نیارا یہیں پہ جن ماں کھیلا کودا رب کی آنکھوں کا تارا موقع ہے سنہری یہ نباؤ اس کا ساتھ مل کے مجبوت موقع ہے سنہری یہ نباؤ سب کا ساتھ مل کے مجبوت کر دیجئے گا اب کی بار نج بیٹے کان ہوسلا بڑھانا ہوسلا بڑھانا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا بھائیو بھولاوے میں نہیں کسی کے آنا پانکھا دیکھنا بہت نباؤں سے نباؤں سے شاہر جوگے سور جیٹا کو یہ فهم جو تم سب ہی جیت گئے بہت اچھے بہت اچھے جوگے سور جیٹا تو تم سب جوگے سور جیٹا کو یہ فهم جو تم سب ہی جیت گئے صحیح سمجھنا سنکٹ کے دن پانچ سال کو بھیت گئے لے لیا ہے آپ کے بیٹے نے یہ سنکلپ کر کے رہوں گا میں یہاں کا کیا کلپ لے لیا ہے آپ کے بیٹے نے یہ سنکلپ کر کے رہوں گا میں یہاں کا کیا کلپ بھاری بہومت دے کر اب اسے جتانا اب اسے جتانا بھائیو بھولابے میں نہیں کسی کے آنا بھائیو بھولابے میں نہیں کسی کے آنا جو میں نے دیکھا محسوس کیا وہ کہتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں مائک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو کم گا سچ کم گا سچ کے سوا کچھ نہیں کم گا مائک والے کی بھی کھا لے تھے کہ شتو پرشت شتو پرشت شتو پرشت شتو ایماندار بھی ہے بے حد سیدہ سالا شتو پرشت ایماندار بھی ہے بے حد سیدہ سالا گارنٹی کے ساتھ کرے گا پورا یہ ہر اکواڑا گارنٹی کے ساتھ کرے گا پورا یہ ہر اکواڑا رات دن آپ کی سیوا کو ہے تیار سب کے لیے کھولے رہیں گے گھر کے دوار جب جی جب بھی جی چاہے آ کر اسے آج مانا اسے آج مانا اور آخری پنگتیاں پڑھتا ہوں اب کی باہر سبھی مل رکھ دو نج بیٹے کے سر پرتا جے پوروالی راج سبھا میں گونج اٹھے سب کی آواج اب کی باہر سبھی مل رکھ دو نج بیٹے کے سر پرتا جے پوروالی راج سبھا میں گونج اٹھے سب کی آواج مانٹی میں جا لور کی کھلا دیجے کمل چھیتر کی سمچیاں کا یہی ہے کھل مانٹی میں جا لور کی ملا دیجے کھلا دیجے کمل چھیتر کی سمچیاں کا یہی ہے کھل تاؤ تائی بھائی بہنوں چوک نہیں جانا چوک نہیں جانا بھائیو بھول آبے میں نہیں کسی کے آنا جوگے چور سب کا ہے جانا پہچانا اب کی بار کمل کا ہی بٹن تم دوانا بٹن تم دوانا بھائیو بھول آبے میں نہیں کسی کے آنا زوردار تالیان سب بدا کرو برمتی کو موسیقی